دوستو اس سمائے بولیڈ سے ایک بہت بری خبر سامنے آ رہی ہے شردہ کپور کے بھائی اور شکتی کپور کے بیٹے سدھاند کپور کو بینگلورو میں ڈرگز لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چھ دوستوں کے ساتھ ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں پارٹی کر رہے تھے جہاں پر پولیس نے ریڈ ماری اور ریڈ مارتے ہی انہوں نے سدھاند کپور کو رنگے ہاتھوں ڈرگز لیتے ہوئے پایا گیا اور انہیں اریسٹ کر لیا آپ کو بتا دے کہ سدھاند کپور نے بولیڈ میں کئی فلمیں بھی کی ہے لیکن ان کا سارا کیریئر فلاپ رہا ہے اس کے علاوہ سدھاند کپور کی بہن شردہ کپور کو بھی ان سی بی نے کئی بار اپنے آفیس میں بلا کر پوچھا ہے کہ آپ نے کبھی ڈرگز کیے ہیں تو شردہ کپور نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی ڈرگز نہیں کیے سوشاند سنگھ راجپور کے کیس کے بعد شردہ کپور کو کئی بار ان سی بی آفیس میں بلایا گیا تھا کیونکہ شردہ کپور نے سوشاند کی کئی پارٹیز اٹینڈ کی تھی تو اسی لیے ان سی بی نے ان سے پوچھتاچ کی تھی کہ آپ نے کبھی اپنے جیون میں ڈرگز لیے ہیں شردہ کپور نے کہا تھا انسی بی کو کہ میں نے سوشاند کی کئی پارٹیز اٹینڈ کی ہیں لیکن میں نے کبھی بھی ڈرکس نہیں کیے لیکن اس سمجھے شکتی کپور اور شردہ کپور کے لیے ایک بڑا دھبا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے سداند کپور کے ساتھ کیا وہ ہمیشہ کی طرح ایک پاورفل پریوار سے بلانگ کرنے کے قارن آسانی سے بچ جائیں گے یا پھر ان پر کوئی مقدمہ ہوگا دوستو فلال بس اتنا ہی اس قبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیں